ادھیائے تیرہ ڈالر اس کے ساتھ سجا اس رات بڑے ہال کا ڈینر ہیری کلے کوئی خاص مہت وکون انبھو نہیں تھا امریج کے ساتھ اس کی متوہر کی خبر بہت تیجی سے فیل گئی تھی جو ہاؤگورٹس کے لحاظ سے بھی ایک نیا کیرتی مان تھا جب بھے رون اور ہرمائنی کے ساتھ ڈینر کرنے کے لیے بیٹھا تو اسے چاروں طرف فصوصانے والے کوئی پرواہ نہیں تھی کہ اس کی باتیں ہیری کو سنائی دے رہی تھی اس کی بجائے ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ امید کر رہے تھے کہ وہ بھڑک کر دوبارہ چلانے لگے گا جس سے وہ اس کی کہانی اسی کی زبانی سن لیں گے وہے کہتا ہے کہ اس نے سیڈرک ڈگوری کی ہتیا ہوتے دیکھی تھی وہے یہ بھی کہتا ہے کہ اس نے تم جانتے ہو کون سے مقابلہ کیا تھا چھوڑو بھی وہے کسے بیوکوف بنا رہا ہے مجھے تو لگتا ہے مجھے یہ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے ہیری دانت بھیج کر بولا اور اس نے اپنا چھوڑی کانٹا نیچے رکھ دیا اس کے ہاتھ اتنے زیادہ کانپ رہے تھے کہ وہے انہیں ستھر نہیں رکھ پا رہا تھا کہ جب دمبل ڈوڑنے انہیں دو مہینے پہلے یہ بات بتائی تھی تب انہوں نے اس پر یقین کیسے کر لیا تھا ہیری مدی کی بات یہ ہے کہ شاید انہوں نے اس وقت بھی یقین نہیں کیا تھا ہرمائیلی نے گمبھیرتا سے کہا اوہ چلو یہاں سے چلتے ہیں اس نے اپنا چھوڑی کانٹا بھی نیچے رکھ دیا رون حسرت بھری نگاہوں سے اپنے آدھے چھوٹے ایپل پائی کو دیکھنے لگا لیکن وہے بھی ان کے ساتھ چل دیا راستے بھر ودیار تھی انہیں دیکھتے رہے پہلی منجل پر پہنچنے کے بعد ہیری نے ہرمائیلی سے پوچھا تمہارا کیا مطلب ہے کہ انہوں نے دمبل ڈوڑ کی بات پر یقین نہیں کیا تھا دیکھو تم یہ نہیں سمجھ سکتے کہ اس گھٹنا کے بعد محل کیسا تھا ہرمائیلی نے دھیرے سے کہا تم لون میں سیڈرک کی لاش لے کر لوٹے تھے بھول بھلے ہمیں کیا ہوا تھے یا کسی نے بھی نہیں دیکھا تھا ہمیں تو صرف دمبل ڈوڑ نے یہ بتایا کہ تم جانتے ہو کون واپس لوٹ آیا تھا اور اس نے سیڈرک کو مار ڈالا اور تمہیں بھی مارنے کی کوشش کی جو سچ ہے ہیری نے جوڑ سے کہا ہیری میں جانتی ہوں کہ یہ سچ ہے لیکن کیا تم مہربانی کر کے مجھ پر چلنا نہ بند کروگی ہرمائیلی نے تھکے ہوئے انداج میں کہا بات یہ ہے کہ سچائی ودیارتیوں کی دلوں تک پہنچے اس سے پہلے ہی بھی گرمیوں کی چھٹیوں میں اپنے اپنے گھر چلے گئے جہاں دو مہینے تک انہوں نے یہ پڑا کہ تم پاگل ہو اور دمبل ڈوڑ سٹھیا رہے ہیں جب وکر وردوار ہال کی طرف لوٹتے سمیں خالی گلیارے میں چل رہے تھے خفتے جتنا لمبا چلا ہو سونے سے پہلے ہی اس کے سامنے ہم وک کا پہاڑ کھڑا تھا اس کی دہینی آنکھ کی اوپر بوچھل سا درد ہو رہا تھا جب وہ موٹی عورت کے گلیارے میں مڑے تو ہیری نے بارش میں نہائی کھڑکی کے پہار اندھیر میدان کی اور دیکھا ہیگرٹ کے کیون میں اب بھی کوئی روشنی نہیں دکھ رہی تھی موٹی عورت کے پاسورٹ پوچھنے سے پہلے ہی ہرمائنی نے کہہ دیا ممبولس ملبلٹونیا تصویر آنگی کی طرف جھول گئی اور اس کے پیچھے ایک چھید دکھائی دینے لگا تینوں اس چھید میں سے اندر چلے گئے گروردوار کا ہال لگ بھگ خالی تھا تقریبا سبھی ودیار تھی نیچے بڑے ہال میں ڈینر کر رہے تھے کرکشیکس ایک کرسی سے نیچے کودی اور چل کر ان کے پاس آ گئی جب ہیری رون اور ہرمائنی آگ کے پاس اپنی من پسند کرسیوں پر بیٹھ گئے تو کرکشیکس اچھل کر ہرمائنی کی گود میں چڑ گئی اور وہاں پر بالوں والی گدی کی طرح بیٹھ گئی ہیری لپٹوں کو گھورتا رہا وہے پست اور تھکا ہوا محسوس کر رہا تھا ڈمبلڈور ایسا کیسے ہونے دے سکتے ہیں ہرمائنی اچانک چل لائی جس سے ہیری اور رون اچھل گئے کرکشیکس بھی در کر اس کی گود سے کود گئی ہرمائنی نے گصے میں اپنی کرسی کے ہتے پر ہاتھ مارا جس سے اس کے چھے دوں میں بھری چیز کے کچھ تکڑے باہر نکل پڑے وہے اس بھینکر عورت کو ہمیں پڑھانے کیسے دے سکتے ہیں اور وہے بھی ہمارے او ڈبلو ایل یر میں گپت کلانوں سے رکشہ بش ہے کہ ہمارے ٹیچر کبھی بہت اچھی نہیں رہے ہے نا ہری نے کہا تم تو جانتی ہی ہو یہ بش ہے کیسا ہے ہیگریٹ نے ہمیں بتایا تو تھا کوئی بھی یہ کام نہیں کرنا چاہتا لوگ کہتے ہیں کہ یہ پد ابھی شبت ہے ہاں لیکن ایسی عورت کو یہ کام دینا جو دراصل ہمیں جادو کرنے سے روک رہی ہے ڈبلو راکھر کیا کرنا چاہتے ہیں اور وہے ودیارتھیوں سے چگلی کروانے کی کوشش بھی تو کر رہی ہیں رون نے سیاہی انداج میں کہا یاد ہے نا انہوں نے کہا تھا اگر کوئی ہمیں یہ بتائے کہ تم جانتے ہو کون لوٹ آیا ہے تو ہم جا کر انہیں بتا دے ہرمائنی نے سکتی سے کہا جائے ہیں وہ ہم سبھی کی چگلی اور جاسوس ہی کرنا چاہتی ہیں ییس پشت ہے ورنہ فج انہیں یہ کیوں بھیجتے دوبارہ بہت شروع مت کرنا ہیری نے تھکے انداج میں کہا جب رون نے جواب دینے کے لئے اپنا مو کھولا کیا ہم اپنا ہونوک کر لیں کچھ بوش تو کم ہو جائے گا انہوں نے ایک کونے سے اپنے سکول بیک اٹھائے اور انگیٹھی کے پاس والی کرسٹیوں پر دوبارہ بیٹھ گئے اب ودیارتھی دینر کر کے واپس لوٹ رہے تھے ہیری نے اپنا چہرہ تصویر کے چھیت سے دور رکھا لیکن اسے اب بھی محسوس ہو رہا تھا کہ لوگ اسے گھور رہے تھے ہم سب سے پہلے اس نیپ کا کام کر لیں رون نے اپنی کلم سہی میں ڈباتے ہوئے کہا مون سٹون کے گڑ اور کارھے بنانے میں اس کے اپیوگ وہبود بدایا اور بولتے سمجھ یہ شبت اس نے چرم پتر پر لکھے یہ لوگ اس نے سی شک کے نیچے لائن کھیچی پھر ہرمائنی کی طرف امید سے دیکھنے لگا تو مون سٹون کے گڑ کیا ہے اور کارھے بنانے میں اس کے اپیوگ کیا ہے لیکن ہرمائنی اس کی بات نہیں سن رہی تھی وہے تو کمرے کے دور والے کونی کی طرف دیکھ رہی تھی جہاں فریڈ جورج اور لی جورڈن اس وقت ماسوم دکھنے والے فرسٹیر کے بچوں سے گھرے بیٹھے تھے فرسٹیر کے بچے کوئی چیز چبا رہے تھے جو فریڈ نے انہیں ایک بڑے پیپر بیگ میں سے نکال کر دی تھی نہیں مجھے افسوس ہے انہوں نے ساری سیمائے لانگ دی ہیں وہے کھڑی ہو کر بہت گصے میں بولی چلو رون میں کیا رون نے کہا نشت روپ سے وہے سمیں کاٹ رہا تھا نہیں چھوڑو بھی ہرمائنی ہم انہیں ٹوفیاں باٹنے سن دو نہیں روک سکتے تم بہت اچھی طرح جانتے ہو کہ وہ ٹوفیاں نہیں بلکہ ناسی کا رکھت پربھاؤ ٹوفی یا ومن اسراؤ ٹوفی یا مورچہ کانشا ٹوفی ہیری نے دھیرے سے جوڑ دیا فرسٹیر کے سبھی بچے ایک ایک کر کے بے ہوش ہو گئے اور اپنی کرسیوں پر لڑک گئے ایسا لگ رہا تھا جیسے کسی نے ان کے سر پر ادرشہ ہتوڑا مار دیا ہو کچھ تو فرش پر لڑک گئے باقی اپنی کرسیوں کے ہتے پر جھول رہے تھے اور ان کی جیبیں باہر نکلی ہوئیں تھیں انہیں دیکھنے والے جادہ تر بدیارت ہی ہس رہے تھے برحال ہرمائنی نے اپنے کندھے تھانے اور سیدھے اس طرف چلی گئی جہاں فریڈ اور جارج کلپ بورڈ لے کر کھڑے تھے تتھا فسٹیر کے بے ہوش بچوں کو گوھر سے دیکھ رہے تھے رون اپنی کرسی سے آدھا اٹھا ایک دو پل کلے انشتہ سے جھولا اور پھر ہیری سے بدبدا کر بولا میرے جانے کی کیا ضرورت ہے اس نے ستھتی کو سنبھال لیا ہے یہ کہہ کر وہ اپنی کرسی میں اتنی نیچے دھس گیا جتنا اس کا لمبا شریعت دھس سکتا تھا بس کافی ہے ہرمائنی نے فریڈ اور جارج سے کہا جنہوں نے اس کی طرف تھوڑی حیرانی سے دیکھا ہاں تم نے صحیح کہا جارج نے صرف لاتے ہوئے کہا اتنا دوست کافی ہے ہے نا میں نے تمہیں آج صبح ہی چتاب نہیں دی تھی کہ تم ودیارتھیوں پر اپنی گھٹیا چیزوں کا پریوک نہیں کر سکتے فریڈ نے گسے سے کہا ہم انہیں اس کام کے پیسے دے رہے ہیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا یا خطرناک ہو سکتا ہے فریڈ نے کہا بکواس شانت ہو جاؤ ہرمائنی وہ سہی سلامت ہیں لین نے آشوست کرتے ہوئے کہا وہ ہے فرستیر کے بچوں کے پاس گیا اور ان کے کھلے موں میں بینگنی ٹوفی رکھ دی جارج بولا ہاں دیکھو تو سہی وہ ہوش میں آ رہے ہیں فرستیر کے کچھ بچے اب سچ مچھ ہلنے ڈننے لگے تھے کچھ تو یہاں دیکھ کر صدمے میں آ گئے کہ وہ فرش پر پڑے تھے یا اپنی کرسیوں پر جھول رہے تھے یہاں دیکھ کر ہیری کو یقین ہو گیا کہ فریڈ اور جارج نے انہیں اچھی تاونی نہیں دی تھی کہ ٹوفیاں کھانے کے بعد کیا ہوگا اچھا لگ رہا ہے جارج نے دیالوتا سے کالے بالوں والی ایک چھوٹی لڑکی سے کہا جو ٹھیک اس کے قدموں کے پاس لیٹی تھی اس نے کانپتے ہوئے کہا میں ٹھیک ہوں بہت بڑیا فریڈ نے خوشی سے کہا لیکن اگلے ہی پل ہرمائنی نے اس کے ہاتھ سے اس کا کلپ پورڈ اور مورشہ آکانشہ ٹوفیوں کا پیپر بیک چھین لیا یہ ہے بہت بڑیا نہیں ہے فریڈ نے گصے میں کہا یہ ہے بہت بڑیا ہی ہے دیکھو وہ لوگ زندہ ہیں ہے نا ہم پہلے ہی خود پر ان کا استعمال کر کے دیکھ چکے ہیں ہم تو صرف یہ تسلی کرنا چاہتے ہیں کہ ان کا اثر سبھی پر ایک جیسا ہوتا ہے اگر تم لوگ یہ کرنا بند نہیں کروگے تو میں ہمیں سجاد ہوگی فریڈ نے پوچھا اس کی آواز میں میں دیکھتا ہوں تو میں ایسا کیسے کرتی ہو والا انداز تھا جورج نے مسکراتے ہوئے کہا ہمیں لائنے لکھنے کی سجاد ہوگی کمرے میں موجود سبھی ودیار تھی ہسنے لگے ہرمائنی تنکر کھڑی ہو گئی اس کی آنکھیں سکڑی ہوئی تھی اور الجھے ہوئے بال جیسے بجلی سے کڑکڑا رہے تھے نہیں اس نے کہا اور اس کی آواز گستے سے کانپ رہی تھی لیکن میں تمہاری ممی کو بتا دوں گی ایسا مت کرنا جورج نے دہشت میں کہا اور اس سے ایک کرم دور ہڑ گیا میں ایسا ہی کروں گی ہرمائنی نے گمبیٹا سے کہا میں تم لوگوں کو یہ موٹا پون چیزیں خود کھانے سے تو نہیں روک سکتی لیکن تم یہ چیزیں فس جائے کہ بچوں کو نہیں دے سکتے فریڈ اور جورج دونوں کو دیکھ کر ایسا لگا جیسے انہیں بجلی کا جھٹکا لگ گیا ہو یہ اس پشت تھا کہ انہیں ہرمائنی سے اس دھمکی کی امید نہیں تھی انہیں آخری بار گستے سے گھولنے کے بعد ہرمائنی نے فریڈ کا کلپ بورڈ اور موچھا اکانشا ٹوفیوں کا بیک اسے پکڑا دیا تثہ انگیٹھی کے پاس رکھی اپنی کرسی کی طرف لوٹ آئی رون اب اپنی کرسی پر اتنا نیچے جھگ گیا تھا کہ اس کی ناک اس کے گھٹنوں سے ٹکرانے لگی تھی ہرمائنی نے جہر وجہ انداج میں کہا رون تم نے جو مدد کی اس کے لئے دھنے آواد رون بربود آیا تم نے خود ہی استھیتی اچھی طرح سے سنبھال لی تھی ہرمائنی نے کچھ پل تک اپنے خالی چرم پتر کو ایک ٹک دیکھا اور پھر بولی کوئی فائدہ نہیں اب میری کاغرتہ بھنگ ہو چکی ہے میں سونے جا رہی ہوں اس نے جھٹکے سے اپنا بیک کھولا ہری نے سوچا کہ بھے اپنی پستکیں رکھنے والی ہے لیکن ہرمائنی نے بیک میں کچھ رکھنے کی بجائے اس میں سے اون سے بنے دو عجیب آکار کے سامان باہر نکالے اس نے انگیٹھی کے پاس والی ٹیبل پر سافدھانی سے رکھ دیا پھر اس نے انہیں چرم پتروں کے ٹکڑوں اور ایک ٹوٹی کلم سے ڈھک دیا اس کے بعد وہاں انہیں دیکھ کر خوش ہونے لگی تم یہ کیا کر رہی ہو رون نے پوچھا وہے اسے اس طرح دیکھ رہا تھا جیسے اسے یہ شک ہو کہ اس کا دماغی سنتولن گڑ بڑا گیا ہے گھرے لو جن نکلے ہیٹ رکھ رہی ہوں ہرمائنی نے تیجی سے کہا اور اپنی پستہ کے بیگ میں جمانے لگی میں نے انہیں گرمیوں کی چھٹیوں میں بنایا ہے میں نہ جا دو کہ میں بہت دھیمے بن پاتی ہوں لیکن اب میں سکول لوٹ آئی ہوں اس لئے میں جلدی ہی بہت سارے بنا لوں گی تم گھرے لو جن نکلے ہیٹ رکھ رہی ہو رون نے دھیرے سے کہا اور انہیں کچھر سے ڈھک رہی ہو ہاں ہرمائنی نے آویش میں کہا اور بیگ اٹھا کر اپنی پیٹ پر لٹکا لیا تم گلت کام کر رہی ہو رون نے گصے میں کہا تم انہیں دھوکے سے ان کی ہیٹ نہیں دے سکتی ہو سکتا ہے کہ وہ آجاد نہیں ہونا چاہتے ہو اور تم انہیں جبرزستی آجاد کرا رہی ہو وہ آجاد ہونا چاہتے ہیں ہرمائنی نے تتکال کہا حالانکہ اس کا چہرہ گلا بھی ہو گیا تم ان ہیٹس کو چھونے کی زرزت مت کرنا رون وہم مڑی اور چلی گئی رون نے تب تک انتصار کیا جب تک کی ہرمائنی لڑکیوں کے کمروں کی طرف جانے والے دروازے سے اوجل نہیں ہو گئی پھر اس نے اون والے ہیٹس پر پڑے کچھرے کو ہٹا دیا کم سے کم انہیں یہ تو پتا ہونا چاہیے کہ وہ کیا اٹھا رہے ہیں اس نے درنٹا سے کہا خیر اس نے اپنے چرم پتر موڑ لیے جس پر اس نے سنیپ کے نبند کا شیرشک لکھا تھا اب اسے پورا کرنے کی کوشش کا کوئی مطلب نہیں ہے میں اسے ہرمائنی کے بینا نہیں کر سکتا مجھے جرہ بھی نہیں پتا ہے کہ مونسٹون کا کیا کیا جاتا ہے کیا تمہیں پتا ہے ہیری نے اپنا سر ہلایا اور ایسا کرتے سمیں اسے یہ احساس ہوا کہ اس کی دائیں کنپٹی کا درد بڑھتا جا رہا ہے اس نے دانووں کی یدھ کے لمبے نبند کے بارے میں سوچا جس سے درد اور بڑھ گیا وہ اچھی طرح جانتا تھا کہ صبح اسے افسوس ہوگا کہ اس نے اپنا ہومورک رات کو پورا کیوں نہیں کیا لیکن اس کے باوجود اس نے پستا کے بیگ میں رکھ لی میں بھی سونے جا رہا ہوں کمروں تک جانے والے درواجی کی طرف جاتے سمیں وہ سیمرس کے پاس سے گزرا لیکن اس نے اس کی طرف دیکھا تک نہیں ہیری کو ہلکا سا آبھاس ہوا کہ سیمرس نے کچھ کہنے کے لئے اپنا موں کھولا تھا لیکن وہ تیز تیز چلنے لگا اور بینا کوئی نیا کشت جھیلے گمازار سیڑیوں کی شانتی میں پہنچ گیا اگلا دن بھی پچھلے دن کی طرح ہی سیاہ اور بارس سے بھرا ہوا تھا ناشتے کے وقت بھی ہیگریڈ سٹاف ٹیبل سے نرادت تھا رون نے اتصا سے کہا لیکن اچھی بات تو یہ ہے کہ آج اس نےپ کا پیریڈ نہیں ہے ہرمائنی نے جم کر جم ہائی لی اور کپ میں کافی ڈالی وہ کسی کارن تھوڑی خوش لگ رہی تھی جب رون نے اسے پوچھا کہ وہ کس کارن خوش ہے تو اس نے کہا ہیٹ چلے گئے ایسا لگتا ہے کہ گھرے لو جنوں کو آجادی چاہیے میں اس بات پر یقین نہیں کروں گا رون نے اس کی بات کاٹتے ہوئے کہا ہو سکتا ہے تمہارے ہیٹ کپڑوں کی گنتی میں نہ آتے ہو ویسے بھی وہ مجھے ہیٹ جیسے نہیں لگ رہے تھے وہ تو ان کے گولے جیسے لگ رہے تھے ہرمائنی نے اس سے پوری صبح بات نہیں کی سم موہن کے دو پیریڈوں کے بعد روپانترن کے دو پیریڈ ہوئے پروفیسر فیلٹوک اور پروفیسر میک گونیگل دونوں نے ہی اپنے پیریڈ کے شروعاتی پندرہ منٹ میں پوری کلاس کو اوہ ویل کے مہتو پر بھاشن پلایا ناٹے پروفیسر فیلٹوک ہمیشہ کی طرح کتابوں کے ڈھیر پر بیٹھے ہوئے تھے تاکہ وہ اپنی ڈریس کے اوپر سے دیکھ سکیں انہوں نے اپنی چونچو کرتی آواز میں کہا تم سبھی کو یہ یاد رکھنا چاہیے کہ پرکشائیں آنے والے سالوں میں تمہارے باوشے پر پراباو ڈال سکتی ہیں اگر تم نے اب تک اپنے کریئر کے بارے میں گمبیرتا سے نہیں سوچا ہے تو ایسا کرنے کا یہ صحیح سمیہ ہے اور اس دوران ہم پہلے سے زیادہ محنت کریں گے ناکہ تم اپنی پرتیبہ کے ساتھ نیائے کر سکو پھر ویدیارٹیو نے ایک گھنٹے سے بھی زیادہ سمیہ تک سمموہن منتروں کو دہر آیا جو پروفیسر فیلٹوک کے انصار ان کے اوڈ اولویل میں نشت روپ سے آنے والے تھے پیریٹ کی انتھ میں انہوں نے سب کو سمموہن کا اتنا سارا ہون وقت دے دیا جتنا پہلے کبھی نہیں دیا تھا روپانتران کی کلاس میں بھی اگر ستھیتی حصے زیادہ خراب نہیں تھی تو کم سے کم اتنی ہی خراب تھی پروفیسر میکوننگل نے گمبیرتا سے کہاں تم تک تک اوڈ اولویل پاس نہیں کر سکتے جب تک کہ گمبیرتا سے محنت نہ کرو ابھیاس نہ کرو اور اجھن نہ کرو میرا ماننا ہے کہ اس کلاس کا ہر ودیار تھی روپانتران میں اوڈ اولویل حاصل کر سکتا ہے بشرتی وحجم کر محنت کرنے کو تیار ہو نیویل لانگ بوٹم نے اب وشواس بھری آواز نکالی ہاں تم بھی لانگ بوٹم پروفیسر میکوننگل بولی تمہارے کام میں کوئی گھر برننگ ہے بس آتما وشواس کی کمی ہے تو آج ہم اوجھل منتر کا ابھیاس کریں گے یہ ہے پرکٹی کرن منتروں سے زیادہ آسان ہیں جن کا ابھیاس تم اینی وٹیسر میں کروگے اس کے باوجود یہ بہت مشکل ہے اور یہ تمہارے اوڈ اولویل میں آ سکتے ہیں انہوں نے صحیح کہا تھا ہیری کو اوجھل منتر بہت مشکل لگے دو پیریڈ ختم ہونے تک وہے اور رون اس گھونگے کو اوجھل نہیں کر پائے جس پر وہ ابھیاس کر رہے تھے حالانکہ رون نے آشہ بھرے سوال میں کہا کہ اس کا گھونگا پہلے سے زیادہ پیلا دکھ رہا تھا دوسری طرح فرمائنی نے تیسری کوشش میں ہی اپنا گھونگا اوجھل کر دیا جس پر خوش ہو کر پروفیسر میک گونگل نے اسے گرنودوار کے لیے دس پوائنٹ کا بونس دے دیا وہے اکلوتی بھی تیار تھی تھی جسے اس دن ہومورک نہیں دیا گیا باقی سب ہی سے کہا گیا کہ وہیدات کو منتر کا بھیاس کرے اور اگلے دن کلاس میں گھونگو پر پھر سے کوشش کرنے کے لیے تیار ہو کر آئے ہومورک اب اتنا زیادہ ہو چکا تھا کہ ہیری اور رون دہشت میں آ گئے انہوں نے لنجھ کی چھٹی میں لائبریری میں بیٹھ کر کارے بنانے میں مون سٹون کے اپیوگوں کے بارے میں پڑھا رون کے اونی ہیٹس والے تانے کے قارن ہرمائنی اب بھی ان سے خفا تھی اس لئے وہے ان کے پاس نہیں آئی جب تک وہ دوپہر میں جادوی پرانیوں کی دیکھ بھال کی ککشہ میں پہنچے تب تک ہیری کا سر دوبارہ دکھنے لگا تھا دن تھنڈا اور ہوادار ہو گیا جب گھانچ بھری ڈلان پر چل کر وہ اندھیر جنگل کے کنارے بنے ہیگریٹ کے کیبن کی طرف گئے تو انہیں اپنے چہروں پر بارش کی اکہ دکھا بوندے محسوس ہوئیں پروفیسر گربلی پلینک ہیگریٹ کے کیبن کے سامنے والے درباجے سے لگ بھگ دس کچھ دور ودیارتھیوں کا انتصار کر رہی تھی ان کے سامنے ایک لمبی ٹیبل لگی تھی جو ٹہنیوں سے ڈھکی تھی جب ہیری اور رون ان کے پاس پہنچے تو انہیں پیشے سے ہسی کا جوردار تھاکہ سنائی دیا انہوں نے مڑ کر دیکھا ڈریکو میل فائے تیجی سے ڈک بھرتا ہوا ان کی طرف آ رہا تھا اور ہمیشہ کی طرح آج بھی اس کے آس پاس ناک شکتی کے چمچو کا گینگ تھا جاہر ہے اس نے اس وقت کوئی مزیدار بات کہی تھی کیونکہ کریپ گوائل پینسی پارکنسن اور باقی ودیار تھی لگاتار ہس رہے تھے جب وہ ٹیبل کے چاروں طرف اکھٹے ہوئے جس طرح سے وہ سب ہی ہیری کو بار بار دیکھ رہے تھے اس سے ہیری کو یا سمجھنے میں جاندہ مشکل نہیں آئی کہ اس کے مجاگ کبشے کیا رہا ہوگا سب ہی لوگ آ گئے پروفیسر گربلی پلینک نے گرج کر پوچھا جب ناک شکتی اور گروندوار کے ودیار تھی آ گئے تو شروع کرتے ہیں مجھے ان پرانیوں کا نام کون بتا سکتا ہے انہوں نے اپنے سامنے رکھے ٹہنیوں کے دھیر کی طرف اشارہ کیا ہرمائنی کا ہاتھ ہوا میں اٹھ گیا اس کے پیچھے میل فوائے اس کی نکل کرتے ہوئے اچھلا جیسے جواب دینے کے لئے بہت اتاولہ ہو پینسی پارکنسن ہس پڑی لیکن جلدی ہی اس کی ہسی چیخ میں بدل گئی جب ٹیبل پر رکھی ٹہنیا اچانک ہوا میں اچھلی اور ان کے سامنے ننے پشاچوں جیسے چھوٹے چھوٹے پرانی آگئے وہ لکڑی کے بنے دکھ رہے تھے ان سبی کے بھورے ہاتھ پیر گاٹس دار تھے اور ہر ہاتھ کے سرے پر ٹہنی جیسی دو انگلیاں تھیں ان کا چہرہ عجیب طریقے سے سپاٹ تھا لکڑی جیسے اس چہرے میں کالی بھوری آنکھیں چمک رہی تھی اوووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو تھے لیکن سیلمینڈر اور گرون اشو کافی دلچسپ تھے اور ویسوٹک اگنی دنگ تو شاید ضرورت سے زیادہ دلچسپ تھے لڑکیوں مہربانی کر کے اپنی آوازیں نیچے رکھو پروفیسر گربلی پلینک نے تیخی آواز میں کہا اور ٹہنیوں جیسے دکھتے پرانیوں کے بیچ بھورے چاول جیسی چیز بکھیر دی جس سے وہ تتکال کھانے لگے تو کسی کو ان پرانیوں کا نام پتا ہے میس گرینجر کاشٹ جیف ہرمائنی نے کہا یہ ورکش رکشک ہیں عام طور پر ان پیڑوں میں رہتے ہیں جن سے چھڑی بنائی جاتی ہے گرون دوار کو پانچ پوائنٹ پروفیسر گربلی پلینک نے کہا ہاں یہ کاشٹ جیف ہیں اور میس گرینجر نے صحیح کہا ہے وہ عام طور پر ان پیڑوں میں رہتے ہیں جن کی لکڑی سے چھڑیاں بنائی جاتی ہے کسی کو معلوم ہے یہ کیا کھاتے ہیں ورڈ لائز ہرمائنی نے تتکال کہا جس سے یہ سپشٹ ہو گیا کہ ہیری کو ایسا کیوں لگ رہا تھا کہ بھورے چاول کے دانے ہل رہے تھے لیکن پری انڈے بھی اگر وہ انہیں مل جائیں شاباش تمہیں پانچ پوائنٹ اور ملتے ہیں تو جب بھی تمہیں کسی ایسے پیڑ سے پتیاں یا لکڑی چاہیے ہو جس میں کاشٹ جیف رہتے ہوں تو سمجھداری اسی میں ہے کہ ان کا دھیان بھنگ کرنے یا انہیں بہلانے کے لیے ورڈ لائز اس کا تحفہ تیار رکھا جائے یہ زیادہ خطرناک نہیں دیکھتے ہیں لیکن اگر انہیں گصہ آ جائے تو یہ اپنی انگلیوں سے انسان کی آنکھیں باہر نکالنے کی کوشش کرتے ہیں جیسا تم دیکھ سکتے ہو ان کے ناکون بہت پہنے ہیں اور آنکھوں کے آس پاس نہیں ہونے چاہیے تم لوگ تھوڑے قریب آ جاؤ اور تھوڑی ورڈ لائز لے لو پھر تم لوگ ایک کاشٹ جیف بھی لے لو میرے پاس اتنے کاشٹ جیف ہیں کہ تین لوگ ایک کا ادھیان کر سکتے ہیں اس طرح تم ان کا ادھیان زیادہ قریب سے کر سکو گے میں چاہتی ہوں کہ تم سبھی کلاس ختم ہونے تک ایک سکیچ بناو جس میں ان کے شریر کے انگوں کے نام لکھے ہوں کلاس تیبل کی طرف آنگے بڑی ہری جان بوچ کر بھومتے ہوئے پیچھے پہنچ گیا تاکہ وہ ہے پروفیسر گربلی پلینگ کے ٹھیک پاس پہنچ سکے جب باقی وہ تیار تھی کاشٹ جیف چن رہے تھے تو ہری نے ان سے پوچھا ہیگریٹ کہا ہے تم چنتہ مت کرو پروفیسر گربلی پلینگ نے اسے جھڑکتے ہوئے کہا ان کا نظریہ پچھلی بار بھی ایسا ہی تھا جب ہیگریٹ کلاس لینے نہیں آیا تھا اپنے نکیلے چہری کے پور پور سے مسکراتے ہوئے ڈریکو میلفوائے ہری کے پاس جھکا اور اس نے سب سے بڑا کاشٹ جیف چن لیا شاید وہ مور پوری طرح گھائل ہو گیا ہوگا میلفوائے نے دھیرے سے کہا تاکہ صرف ہیری اس کی بات سن پائے ہیری نے اپنے موں کے کونے سے کہا اگر تم چپ نہیں رہے تو شاید تم بھی خائل ہو جاؤ شاید وہ اپنے سے زیادہ بڑی سمجھیاں سے جھونج رہا ہے امید ہے تم میری بات کا مطلب سمجھ گئے ہوگے میلفوائے دور چلا گیا اور ہیری کی طرف مڑ مڑ کر مسکراتا رہا ہیری اچانک بیمار محسوس کرنے لگا کیا میلفوائے کو کچھ پتا تھا آخر اس کے پتا پران بھکشی تھے کہیں ایسا تو نہیں کہ اس کے پتا کو ہیگریٹ کے بارے میں ایسی باتیں معلوم ہو جو سمو کے کانوں تک نہ پہنچ پائی ہو وہے ٹیبل کے پاس چل کر تیجی سے رون اور ہرمائینی کے پاس پہنچا جو گھانس پر کچھ دور بیٹھے ہوئے تھے اور ایک کاشتر جیف کو اس بات کے لئے منا رہے تھے کہ وہے تب تک استھرز رہے جب تک وہ اس کی ڈروائنگ نہ بنا لے ہیری نے چرم پتر اور کلم باہر نکالی ان کے پاس ککڑو بیٹھا اور فرسوس آتے ہوئے میلفوائے کی کہیں بات بتا دی اگر ہیگریٹ کو کچھ ہوتا ہے تو ڈمبلڈور کو پتا چل جائے گا ہرمائینی نے ستکال کہا میلفوائے ہمیں چنتہ میں ڈالنا چاہتا ہے اس لئے چنتت مت دکھو اس سے اسے پتا چل جائے گا کہ ہم یہ نہیں جانتے ہیں کہ کیا ہو رہا ہے ہمیں اسے نظرانداز کرنا ہوگا ہیری یے لو کاشٹ جیف کو ایک پل کلے پکڑو تاکہ میں اس کے چہرے کی ڈرائنگ بنا سکوں ہاں انہیں سب سے پاس والے سمو سے میلفوائے کی پشت آوات سنائی دی ڈیڈی ابھی کچھ دن پہلے ہی منتری جی سے باتیں کر رہے تھے اور ایسا لگتا ہے کہ منترالیں یہاں سے گھٹیا ٹیچرز کو نکالنے کی تھان چکا ہے اس لئے اگر وہ مند بدھی لوٹ بھی آیا تو بھی اسے یہاں سے پوراں باہر نکال دیا جائے گا اوچ ہیری نے کاشٹ جیف کو اتی کس کر دبا دیا تھا کہ یہ پچکتے پچکتے بچا اس نے بدلہ لیتے ہوئے اپنی تیکھی انگلیوں سے ہیری کے ہاتھ پر وار کیا جس سے دو لمبے گہرے گھاؤ ہو گئے ہیری نے اسے چھوڑ دیا کریب اور گوائل ہیگریٹ کے باہر نکالے جانے کی بات سن کر کھیکھی کر رہے تھے جب کاشٹ جیف ہیری کے ہاتھوں سے چھوٹ کر پوری تیجی سے جنگل کی طرف بھاگا تو وے اور جم کر ہنسنے لگے لکڑی کا وے چھوٹا سا پرانی سرپڑ بھاگ کر پیڑوں کی جڑوں میں کھو گیا جب میدان کے پار سے گھنٹی کی آواز سنائی دی تو ہیری نے کھون سے سنی کاشٹ جیف کی ڈروائنگ کو تہہ کیا اور ہرمائنی کے رومال میں ہاتھ لپیٹ کر جڑی بوٹی ویکیان کی کلاس کی طرف چل دیا میلفوائی کی اپمان جنک ہسی اب بھی اس کے کانوں میں گونج رہی تھی ہیری نے دانت بھیج کر کہا اگر اس نے ہیگریٹ کو دوبارہ مند بدھی کہا ہیری میلفوائی سے پنگا مت لو یہ مت بھولو کی وہے اب پرفیکٹ ہے وہے تمہاری زندگی مشکل بنا سکتا ہے ہیری نے ویانگ سے کہا کیا پتہ مشکل زندگی کیسی ہوتی ہوگی رون ہس پڑا لیکن ہرمائنی نے تیوریاں چڑھا لی وہ سبجیوں کی کیاری کے پار گئے ایسا لگ رہا تھا جیسے آرسمان اب تک یہ تہہ نہیں کر پایا تھا کہ یہ بارش گرانا چاہتا تھا یا نہیں گرین ہاؤسوں کے پاس مہنچ کر ہیری نے دھیمی آواج میں کہا میں تو بس اتنا چاہتا ہوں کہ ہیگریٹ جلدی سے لوٹ آئے اور یہ مت کہنا کہ گربلی پلینک اس سے زیادہ اچھی ٹیچر ہے اس نے دھمکی دیتے ہوئے کہا میں یہ نہیں کہنے والی تھی ہرمائنی نے شانتی سے کہا کیونکہ وہ کبھی ہیگریٹ جتنی اچھی نہیں ہو سکتی ہیری نے درنٹا سے کہا حالانکہ اسے اس بات کا پورا احساس تھا کہ اس نے ابھی ابھی جادوی پلانیوں کی دیکھ وال کی ایک بہت بڑی اکلاس دیکھی تھی اور وہے اس سے چڑ گیا تھا سب سے قریب والے گرین ہاؤس کا درواجہ کھلا اور فور تیار کے کچھ ودیار تھی باہر نکلے جن میں جنی بھی شامل تھی ہائے اس نے پاس سے گزرتے سمیں اتصار سے کہا کچھ پل بعد لونہ لفگوڈ نکلی اور کلاس کے باقی ودیار تھیوں کے پیچھے پیچھے چلنے لگی اس کی ناک پر مٹی لگی تھی اور بال سر کے اوپر بندے ہوئے تھے ہیری کو دیکھتے ہی اس کی بہن نکلتی آنکھیں رومان سے اور بہن نکل آئی تتھا وہے سیدھے ان کی طرف آنے لگی ہیری کے کچھ سہ پارٹھی اتصکتہ سے اسے دیکھنے لگے لونہ نے لمبی سانس کھیچی اور بنا ہیلو ہائی کے سیدھے بولنے لگی مجھے یقین ہے کہ تم جانتے ہو کون لوٹ آیا ہے اور مجھے یہ بھی یقین ہے کہ تم اس سے لڑے تھے اور اس سے بچ نکلے اور ٹھیک ہے ہیری نے عجیب طریقے سے کہا لونہ بالیوں کی جگہ پر نارنگی گاجر پہنے ہوئے تھی ایسا لگ رہا تھا جیسے پاروتی اور لیونڈر کا دھیان اس طرف چلا گیا تھا کیونکہ وہ دونوں کانوں کی طرف اشارہ کر کے ہس رہی تھی لونہ نے کہا تم ہس سکتی ہو اس کی آواز اوچھی ہو گئی تھی اسے ایسا لگا کہ پاروتی اور لیونڈر اس کی عجیب بالیوں کی وجہ اس کی عجیب باتوں پر ہس رہی تھی وہیں آنگے بولی لیکن لوگ یہ مانتے تھے کہ ویلیبرنگ ہمڈنگر یا کرمپل ہارنڈ سنورکیک جیسی چیزیں نہیں ہوتی تھی وہ صحیح سوچتے ہیں ہے نا ہرمینی نے ادھیرتہ سے کہا ویلیبرنگ ہمڈنگر یا کرمپل ہارنڈ اس نورکیک جیسی چیزیں ہوتی بھی نہیں ہیں لونہ نے اس کی طرف کہل ڈھانتی نجل ڈالی اور چلی گئی اس کی گاجریں تیجی سے لہرا رہی تھی اب پاروتی اور لیونڈر ہی نہیں بہت سارے ویتیارت ہی ہسنے لگے تھے کلاس کی طرف جاتے سمیں ہری نے ہرمینی سے کہا تم ان لوگوں کو پریشان کیوں کرتی رہتی ہو جو میری بات پر یقین کرتے ہیں بھگوان کیلئے ہری تمہیں اسے اچھے زمد تک مل سکتے ہیں ہرمینی نے کہا جنی نے مجھے اس کے بارے میں سب کچھ بتا دیا ہے ایسا رکھتا ہے کہ وہ صرف انہی چیزوں پر یقین کرتی ہیں جن کے بارے میں کوئی ثبوت نہیں ہوتا ایسی لڑکی سے اور امید بھی کیا کی جا سکتی ہے جس کے پتہ دا کوئبلر جیسی پترکہ چلاتے ہیں ہری ان پنکھ والے خطرناک گوڑوں کے بارے میں سوچنے لگا جنہیں اس نے ہاؤگورٹ ساتھ سمیں دیکھا تھا لونہ نے اسے بتایا تھا کہ وہے بھی انہیں دیکھ سکتی تھی اس کا منوبل کم ہو گیا کیا وہے جھوٹ بول رہی تھی لیکن اس سے پہلے کی وہے اس بارے میں زیادہ سوچ پاتا ارنی میک میلن ان کے پاس آ گیا اس نے اوچھی آواج میں کہا پوٹر میں تمہیں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ صرف عجیب لوگ ہی تمہارا سمرتن نہیں کرتے ہیں میں بھی ویکتی کا تروپ سے تم پر شد پرتیشت یقین کرتا ہوں میرا پریوار ہمیشہ ڈمبلڈور کے ساتھ ہے اور میں بھی اور بہت بہت شکریہ ارنی ہیری نے کہا وہے آشر چکت لیکن خوش تھا ارنی اس طرح کے موقع پر تھوڑا بڑ بولا ہو سکتا تھا لیکن ہیری کا موڈ اس سمیں ایسا تھا کہ وہے کسی بھی ایسی ویکتی کا سمرتن پا کر خوش ہو جاتا جس کے کانوں سے گازر نہیں لٹک رہی ہو ارنی کے شب دسن کر لیوینڈر براؤن کے چہرے کے مسکراہت گائب ہو گئی جب ہیری رون اور ہرمینی سے باتیں کرنے کے لئے موڑا تو اسے سیمس کے چہرے کا بھاؤ دیکھ گیا جو دویدھا تتھا آبیش میں دیکھ رہا تھا کسی کو بھی یہ دیکھ کر حیرانی نہیں ہوئی کہ پروفیسر سپراؤٹ نے اوڈ اول کا مہت وہ بتا کر اپنی کلاس شروع کی ہیری چاہتا تھا کہ کاش ٹیچرز ایسا کرنا بند کر دے اسے چنتہ ہونے لگی تھی اور جب بھی وہ یہ یاد کرتا تھا کہ اسے کتنا سارا ہونوک کرنا تھا تو اس کے پیٹ میں حلچل مچنے لگتی تھی یہ حلچل اور زیادہ پڑ گئی جب پروفیسر سپراؤٹ نے کلاس کے انت میں انہوں نے ہونوک کے طور پر ایک نبند لکھنے کو دے دیا جب گھردوار کے ودیار تھی دیڑھ گھنٹے بعد محل کی طرف لوٹے تو وہ تھکے ہوئے تھے اور ان کے پاس سے ڈرائگن کے گوبر کی پدبو آ رہی تھی جو پروفیسر سپراؤٹ کی پری ایک خاد تھی ان میں سے کوئی بھی جیادہ باتیں نہیں کر رہا تھا یہ ایک اور لمبا دن تھا چونکہ ہیری کو بہت بھوک لگی تھی اور اسے پانچ بجے سجا کاٹنے کلے امرج کے پاس جانا تھا اسی لئے وہ گھردوار ٹاور میں اپنے بیگ رکھے بینا سیلھر ڈینر کرنے چلا گیا تاکہ وہ کھانا کھانے کے بعد تو سجا کا سامنا کرنے جائے جو امرج اسے دینے والی تھی برحال وہ ابھی بڑے ہال کے دروازے تک ہی پہنچا تھا تب ہی اسے ایک تیج اور گستے سے بھری آواز سنائی دی اوئے پوٹر اب کیا ہوا وہ تھکے انداز میں گدھ گدھ آیا اس نے مڑ کر دیکھا سامنے انجلینہ جانسن کھڑی تھی جو بہت ناراض دیکھ رہی تھی میں بتاتی ہوں کیا ہوا اس نے کہا وہ سیدھے ان کے پاس آئی اور اس کے سینے میں اپنی انگلی تیجی سے گھسیڑ دی تم نے ایسا کیوں کیا کہ تمہیں شکروار کو پانچ بجے سجا کاٹنے جانا پڑے کیا ہیری نے کہا کیوں اوہ ہاں کیپر کے ٹرائلز اب جا کر تمہیں یاد آیا انجلینہ گرزائی کیا میں نے تمہیں یہ نہیں بتایا تھا کہ میں پوری ٹیم کے ساتھ ٹرائلز کرنا چاہتی ہوں اور ایسے کیپر کو رکھنا چاہتی ہوں جس کا پوری ٹیم کے ساتھ تال میل بیٹھ سکے کیا میں نے تمہیں یہ نہیں بتایا تھا کہ میں نے خاص طور پر کوئیڈش پچ بک کی تھی اور اب تم نے یہ فیصلہ کیا ہی کہ تم وہاں نہیں رہو گے یہ فیصلہ میں نے نہیں کیا ہے ہیری اس کے شبدوں کے انیائے کو نہیں جھیل پایا مجھے اس عملے جورت نے اس لئے سجا دی ہے کیونکہ میں نے اسے تم جانتے ہو کون کے بالے میں سچا ہی بتا دی ہے تو تم جا کر اس سے کہہ دوکی تمہیں شکروار کو چھوڑ دے اینجلینہ نے خونکار انداج میں کہا اور مجھے پروا نہیں ہے کہ تم ایسا کیسے کرتے ہو اگر تم چاہو تو اسے بتا دو کہ تم جانتے ہو کون تمہارے دماغ کا وہم ہے بس اتتا پکا کر لو کہ تم وہاں رہو وہ پڑتی اور تیجی سے چلی گئی بڑے ہال میں داخل ہوتے سمیں ہیری نے رون اور ہرمائنی سے کہا میں سوچتا ہوں کہ ہمیں پڑل میر یونائٹڈ ٹیم سے پتہ کروانا چاہیے کہ کہیں آلیور ورڈ کسی پرسیکشن سترہ میں مر تو نہیں گیا کیونکہ ایسا لگتا ہے کہ اس کی آتما انجلینہ میں گز گئی ہے گروردوار کی ٹیبل پر بیٹھتے سمیں رون نے سندے سے کہا تمہارے حساب سے اس بات کی کتی سمبھاب نہ ہے کہ امرش تمہیں شکروار کو چھوڑ دے گی جیرو سے بھی کم ہیری نے اداسی سے کہا اور اپنی پلیٹ میں چاپس رکھ کر کھانے لگا پھر بھی مجھے کوشش تو کرنی ہی چاہیے ہے نا میں اس کے بدلے میں دو دن سجا کاٹنے کا پرستاؤ رکھوں گا یا ایسی ہی کوئی اور بات کہوں گا اس نے آلو کا کور نگلتے ہوئے آنگے کہا مجھے امید ہے وہ آج رات کو زیادہ دیر نہیں روکیں گی تمہیں پتا ہے ہمیں تین نبند لکھنے ہیں میں گوننگل کے لیے اوجھل منتر کا ابھیاز کرنا ہے کرنی ہے اور ٹریلونی کے سپنوں کی موہتہ پون ڈائری شروع کرنی ہے رون نے آہا بھری اور کسی کارن سے چھت کی طرف دیکھنے لگا لگتا ہے کہ بارش ہونے والی ہے ہرمائنی نے تیوریاں چڑھا کر کہا اس کا ہماری ہوموکس ہی کیا سمبند ہے کچھ نہیں رون نے تتکال کہا اور اس کے کان لال ہو گئے پانچ بچنے سے پانچ منٹ پہلے ہیری نے باقی دونوں سے ویدا لی اور تیسری منجل پر بنے امرج کے آفیس کی طرف چل دیا جب اس نے درواجہ کھٹ کھٹ آیا تو چانچنی پھری آگا جائے اندر آ جاؤ وہ ساکدھانی سے اندر گیا اور چاروں طرف دیکھنے لگا وہ پہلے والے تین پروفیسروں کے سمیں بھی اس آفیس میں آیا تھا جب گلڈروائے لوکھرٹ یہاں رہتے تھے تو یہاں پر ان کی مسکراتی تصویریں لگی تھی جب لیوپن یہاں تھے تو اس بات کی کافی سمبھاونا تھی کہ یہاں پر آپ کو کسی پنجرے یا ٹینک میں کوئی دلچسپ شیطانی پرانی دکھ جاتا بہروپی موڑی کے دور میں یہاں بہت سارے ینتر رکھے ہوئے تھے جو غلط کاموں اور گپت کلاؤں کو پکڑنے کے کام آتے تھے برحال اب یہ پہچان میں نہیں آ رہا تھا ہر جگہ جالیدار کور اور کپڑوں سے ڈھکی تھی کئی فولدانوں میں فول رکھے تھے جو سوکھ رہے تھے ایک دیوار پر سجاوٹی پلیٹو کا سنگ رہے تھا جس میں ہر ایک پر ایک بلی کے بڑے سے رنگ برنگے بچے کا فوٹو تھا جس کے گلے میں پٹا ڈالا تھا یہ سب اتنا عجیب دکھ رہا تھا کہ ہری حیرانی سے دیکھتا رہا جب تک کہ پروفیسر امرش دوبارہ نہیں بولی گڑیو دنگ ہری چونک کر چاروں طرف دیکھنے لگا ان کی طرف اس کا دھیان پہلے اس لئے نہیں گیا تھا کیونکہ وہ فولو والا دشالہ پہنے تھی جو ان کے پیچھے والی ڈسک کے ٹیبل کلوتھ سے کافی ملتا جلتا تھا گوڈ ایونگ پروفیسر امرش ہری نے سکت آواج میں کہا بیٹ جاؤ انہوں نے کہا اور ایک چھوٹی ٹیبل کی طرف اشارہ کیا جس پر جالیدار ٹیبل کلوتھ تھا ٹیبل کے پاس انہوں نے سیدھی پیٹھ والی ایک کرسی لگا دی تھی ٹیبل پر ایک کھالی چرم پتر پڑا تھا اور اس پشت روپ سے ویوسی کا انتظار کر رہا تھا اور ہری نے بینا ہلے کہا پروفیسر امرش اور اس سے پہلے کہ ہم شروع کریں میں آپ سے ایک احسان چاہتا ہوں ان کی باہر نکلتی آنکھیں سکڑ گئیں او ہاں دراصل میں گروندوار کی کوڑش ٹیم میں ہوں مجھے شکروع شام کو پانچ پیچے نئے کیپر کے ٹرائلز میں شامل ہونا ہے اور میں سوچ رہا تھا کہ اگر آپ مجھے اس دن چھٹی دے دیں تو میں اس کے بدلے میں کسی اور دن سجا کاٹ لوں گا بات پوری ہونے سے بہت پہلے ہی اسے پتہ چل گیا تھا کہ اس سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا اوہ نہیں امرش نے کہا وہ اتنی جم کر مسکرا رہی تھی جیسے انہوں نے ابھی ابھی کسی رسیلی مکھی کو نگل لیا ہو اوہ نہیں 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 مسٹر پوٹر تمہیں گھٹیا خطرناک لوگ پریتہ پانے والی کہانیاں سنانے کے لئے سجا دی جا رہی ہے اور سجائیں اب رات کی سویدھا کے حساب سے نہیں بتلی جاتی ہیں نہیں تم کل پانچ بجے یہاں آوگے اور پرسوں بھی اور شکروار کو بھی تم یوشنہ کے حساب سے سجا کاٹوگے یہ بہت اچھی بات ہے کہ تمہیں کوئی ایسی چیز چھوڑنی پڑے گی جسے تم واقعی کرنا چاہتے ہو اس سے تمہیں ویسا بھکیاد رکھنے میں مدد ملے گی جو میں تمہیں سکھانے کی کوشش کر رہی ہوں ہیری کو محسوس ہوا کہ اس کے دماغ میں کھون ابلنے لگا ہے اور اس کے کانوں میں اس کی جوڑدار آواز آ رہی ہے تو وہے گھٹیا خطرناک لوگ پریتہ پانے والی کہانیاں سنا رہا ہے اچھا امرج ایک طرف سر جھکا کر اسے دیکھتی رہی اور اب بھی جم کر مسکراتی رہی جیسے انہیں پتہ ہو کہ وہے کیا سوچ رہا ہے اور یہ دیکھنے کا انتظار کر رہی ہو کہ وہے دوبارہ چلانا کب شروع کرے گا بہت کوشش کرنے کے بعد ہیری نے ان سے دور دیکھا اس نے اپنا سکول بیک پیٹھ والی کرسی کے پاس پٹک دیا اور بیٹھ گیا دیکھا امرج نے میٹھی آواز میں کہا ہم ابھی سے اپنے گصے کو کابو میں رکھنا سیکھ گئے ہے نا مسٹر پوٹر تمہیں کچھ لائنے لکھنی ہیں ہیری اپنا بیک کھولنے کے لئے نیچے جھکا لیکن امرج نے آنگے کہا نہیں مسٹر پوٹر اپنی کلم سے نہیں میری ایک خاص کلم سے لکھو یہ لو انہوں نے ہیری کو ایک لمبی پتلی کالی کلم دی جس کی نوک بہت نکیلی تھی انہوں نے دھیرے سے کہا میں چاہتی ہوں کہ تم لکھو مجھے جھوٹ نہیں بولنا چاہیے کتنی بار ہیری نے بھی وینمرتہ کی جوڑ دار نکل کرتے ہوئے پوچھا امرج نے میٹھی آواز میں کہا اوہ جب تک کی سبق اندر دھسنا چاہے اب شروع ہو جاؤ وہ اپنی ڈسک پر بیٹھ گئیں اور چرم پتروں کے ڈھیر پر جھگ گئیں جنہیں دیکھ کر ایسا لگ رہا تھا کہ وہ انہیں بند کی جانچ کر رہی ہوں گی ہیری نے نکیلی کالی کلم اٹھا لی تب جا کر اسے احساس ہوا کہ کسی چیز کی کمی تھی اس نے کہا آپ نے مجھے سیاہی تو دی ہی نہیں اوہ تمہیں اس کی ضرورت نہیں پڑے گی پروفیسر امرش نے کہا ان کی آواج میں ہسی کا بہت ہلکا سا پٹ تھا ہیری نے بھے کلم چرم پتر پر رکھی اور لکھنے لگا مجھے جھوٹ نہیں بولنا چاہیے اس کے موہ سے ایک درد وری کرہاں نکل گئی اس کے چرم پتر پر جو شبد ابرے تھے وہ لال سیاہی میں چمک رہے تھے اسی سمیں وہ شبد ہیری کے داہینے ہاتھ کے پیچھے ابرائے اور اس کی چمڑی کو بھید گئے تھے جیسے ڈسیکشن کرنے والا چاگو انہیں وہاں اکیر رہا ہو برحال جب وہ اپنے چمکتے ہوئے کھاؤ کو گھور رہا تھا تو چمڑی دوبارہ ٹھیک ہو گئی اور وہ جگہ پہلے جیسی ہو گئی حالانکہ چمڑی تھوڑی لال تھی لیکن وہ جگہ سمتل تھی ہیری نے امرش کی طرف دیکھا وہ اسے ہی دیکھ رہی تھی اور ان کا چونڑا مینڈھکی جیسا مو مسکرہت میں فیل گیا تھا ہاں بولو کچھ نہیں ہیری نے دھیرے سے کہا اس نے اپنے چرم پتر کی طرف دیکھا اور ایک بار پھر اس پر کلم رکھ کر لکھا مجھے جھوٹ نہیں بولنا چاہیے ایک بار پھر اس کے ہاتھ کے پچھلے حصے میں تیز درد محسوس ہوا ایک بار پھر شبد اس کی چمڑی کو بھید گئے اور کچھ پل بعد دوبارہ اوجھل ہو گئے یہی سلسلہ چلتا رہا بار بار ہیری نے چرم پتر پر شبد لکھے جلدی ہی اسے پتا چل گیا کہ وہ سیاہی سے نہیں بلکہ اپنے خون سے لکھ رہا تھا بار بار شبد اس کے ہاتھ کے پچھلے حصے میں گھاؤ بناتے رہے اوجھل ہوتے رہے اور چرم پتر پر کلم رکھتے ہی اُبھرتے رہے امرج کی کھڑکی کے باہر اندھیرہ چھا گیا ہیری نے یہ نہیں پوچھا کہ اسے جانے کی اجاجت کم ملے گی اس نے اپنی گھڑی کی طرف بھی نہیں دیکھا وہ جانتا تھا کہ امرج اسے کمجور دیکھنا چاہتی ہے اور وہے کوئی کمجوری نہیں دکھانا چاہتا تھا بھلے ہی اسے یہاں ساری رات بیٹھنا پڑے اور اس کلم سے اپنے ہاتھ پر گھاؤ بنانے پڑے یہاں آؤ انہوں نے کہا ایسا لگ رہا تھا جیسے انہوں نے گھنٹوں بار یہ بات کہی ہو وہے اٹھ کر کھڑا ہو گیا اس کا ہاتھ بری طرح دکھ رہا تھا جب اس نے اسے دیکھا تو اسے نظر آیا کہ گھاؤ تو بھر گیا تھا لیکن وہاں کی چمڑی بلکل لال پڑ چکی تھی ہاتھ بڑھاؤ انہوں نے کہا ہیری نے ہاتھ بڑھا دیا انہوں نے اس کا ہاتھ پکڑ کر دیکھا ہیری کا کانپنے کا من ہوا جب انہوں نے اس کے ہاتھ کو اپنی موٹی گانٹھ دار انگلیوں سے چھوا جس پر وہ کئی بدصورت پرانی انگوٹیاں پہنے تھی چہ 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 ایسا لگتا ہے کہ ابھی زیادہ گہری چھاپ نہیں چھوٹی ہے ہم کر شام کو دوبارہ کوشش کریں گے ٹھیک ہے نا اب تم جا سکتے ہو ہیری بینا کچھ کہے ان کے آفیس سے باہر نکل گیا اسکول اب بالکل سنسان تھا نشت روپ سے آدھی رات سے زیادہ سمیں ہو چکا تھا وہے دھیرے دھیرے گلیارے میں گیا پھر جب وہے موڑ پر مڑا اور جب اسے یقین ہو گیا کہ اس کے دورنے کی آواج امرچ کسنا ہی نہیں دے پائے گی تو وہے دورنے لگا اس کے پاس اوچھل منطر کا ابھیاس کرنے کا سمیں نہیں تھا اس نے اپنی سپنوں کی ڈائری میں ایک بھی سپنا نہیں لکھا تھا اس کے علاوہ اس نے نہ تو کاشتریچیف کی ڈروائنگ پوری کی تھی نہ ہی نبند لکھے تھے اگلی صبح اس نے ناشتہ نہیں کیا تاکہ جیوتش کے لئے ایک دو منگڑن سپنے لکھ سکے جو ان کی پہلی کلاس تھی اسے یہ دیکھ کر حیرانی ہوئی کہ استویستھولیے والا رون بھی یہی کر رہا تھا تم نے یہ کام کل رات کو کیوں نہیں کیا ہیری نے پوچھا جب رون پریڑنا کی تلاش میں ہال میں چاروں طرف گھول رہا تھا رات کو جب ہیری کمرے میں باپس لوٹا تھا تو رون گہری نیند میں سو رہا تھا رون نے بدھودا کر جواب دیا کہ وہے کوئی دوسرا کام کر رہا تھا پھر وہے اپنی چرم پتر پر جھکا اور کچھ شبد لکھ دئیے یہ کافی رہے گا اس نے اپنی دائری دھار سے بند کرتے ہوئے کہا میں نے لکھایا کہ میں نئے جوتے کھریدنے کا سپنا دیکھ رہا تھا وہے اس کا کوئی بھینکر مطلب نہیں نکال سکتی ہے نا وہے جلدی سے ایک ساتھ اتری منار کی طرف گئے امرچ کی سجا کیسی رہی انہوں نے تم سے کیا کروایا ہیری ایک پل جھجکنے کے بعد بولا لائنیں لکھوائیں رون نے کہا یہ تو زیادہ برا نہیں ہے نہیں ہیری نے جواب دیا رون نے سانو بھوتی سے آہ بھری ہیری کے لئے یہ ایک اور برا دن تھا یہ روپان ترن میں اس کے سب سے برے دنوں میں سے ایک تھا کیونکہ اس نے اوجھل منطر کا جرہ بھی ابھیاس نہیں کیا تھا اس نے لنچ کی گھنٹے میں بیٹھ کر کاشٹ جیت کی ڈوائنگ پوری کی اس دوران پروفیسر میک گونیگل پروفیسر گربلی پلینگ اور پروفیسر سنسٹرہ نے اسے نیا ہوم وقت دے دیا تھا اسے اس ہوم وقت کے اس شام کو پورے ہونے کی قطعی امید نہیں تھی کیونکہ شام کو اسے امرچ کے پاس سجا کاٹنے جانا تھا اس سب کے اوپر انجیلینہ جانسن نے ایک بار پھر کھانے کے سمیں اسے دھر دھبوچا جب اسے یہ پتا چلا کہ شکروار کو کیپر کے ٹرائلز میں وہ شامل نہیں ہو پائے گا تو اس نے ہیری کو بتا دیا کہ اس کا نظریہ ٹھیک نہیں ہے اور ٹیم کے کھلاڑیوں سے یہ امید کی جاتی ہے کہ وہ کوئیڈیج کے اپنا سکشن کو اپنے باقی کاموں سے اوپر رکھیں گے جب وہ دور چلی گئی تو ہیری چلایا مجھے سجا ملی ہے تمہیں کیا لگتا ہے میں کوئیڈیج کھیلنا چاہوں گا یا اس بوڑی مینڈکی کے ساتھ کامنے میں بند رہنا چاہوں گا سنتوش کی بات یہ ہے کہ تمہیں صرف لائنے لکھنی ہے ہر مائنی نے تسلی دی جب ہیری اپنی بینچ پر دوبارہ بیٹھ گیا اور اپنے سٹیک وے کٹنی پائی کی طرف دیکھنے لگا جو اب اسے اتنے لبابنے نہیں لگ رہے تھے دیکھو یہ زیادہ بڑی سجا نہیں ہے ہیری نے اپنا مو کھولا دوبارہ بند کیا اور سر ہلا دیا اسے دراصل یہ پتہ نہیں تھا کہ وہے رون اور ہرمائنی کو امرش کے کمرے میں ہونے والی گھٹنا کیوں نہیں بتا رہا تھا وہے تو صرف پتہ جانتا تھا کہ وہے ان کے چہرے پر دہشت کے بھاؤ نہیں دیکھنا چاہتا تھا اس سے استطی اور بگڑ جائے گی تتھا اسے ان کا سامنا کرنے میں زیادہ مشکل ہوگی اسے یہ بھی حلکہ سا احساس تھا کہ اس کا اور امرش کا آپسی معاملہ ہے کہہ ان دونوں کی اچھا شکتیوں کا آپسی یدھ تھا اور وہے انہیں یہ سننے کی سنتشتی نہیں دینا چاہتا تھا کہ اس نے اس بارے میں شکایت کی تھی رون نے اداسی سے کہا مجھے تو یقین ہی نہیں ہوتا ہے کہ ہمیں اتنا سارا ہوم وقت ملا ہے تو تم نے کل رات کو کیوں نہیں کیا ہرمائنی نے اس سے پوچھا بیسے تم کل رات کو تھے کہا میں ٹہلنے گیا تھا رون نے نجرے چھراتے ہوئے کہا ہری سمجھ گیا کہہ اکیلا ہی نہیں تھا جو کچھ چھپا رہا تھا دوسری سجا بھی پہلی سجا جتی ہی بری تھی اب ہری کے ہاتھ کے پیچھے کی چمڑی زیادہ لال ہو گئی اور سوج گئی ہری کو لگا کہ کچھ سمجھ باج ہے اتنی جلدی ٹھیک نہیں ہو پائے گی جلدی ہی اس کے ہاتھ میں ہمیشہ کلکھاؤ بن جائے گا اور شاید تب جا کر امرج کو سنتوش ہوگا برحال اس نے اپنے مو سے درد بھری ایک بھی آہاں نہیں نکالی اور آفیس میں گھسنے سے لے کر آدھی رات کو نکلنے تک اس نے گوڈ ایوننگ اور گوڈ نائٹ کے بیچ ایک شبد بھی نہیں بولا برحال اس کے ہوموک کی ستھی تھی اب بہت چنتا جنک ہو چکی تھی جب وہ گردوار کے ہال میں واپس لوٹا تو جب ارجست تھکان کی پاوجود وہ اپنے پلنگ پر سونے نہیں گیا بلکہ اس نے اپنی کتابیں کھولی اور اس نیب کا مون سٹون والا نیبند لکھنے لگا نیبند پورا ہوتے ہوتے دھائی بج گیا وہ جانتا تھا کہ اس نے خرام نیبند لکھا تھا لیکن وہ اس معاملے میں کچھ نہیں کر سکتا تھا اگر وہ ایک ایسا بھی نیبند نہیں دکھائے گا تو اس نیب اسے سجا دے دیں گے پھر اس نے پروفیسر میکوننگل کی دے سوالوں کے جواب گھسیٹ مارے اس کے بعد پروفیسر گربلی پلینگ کے سوالوں کا جواب لکھا کہ کاشٹ جی وہ کی صحیح دیکھوال کیسے کی جائے پھر وہ بستر پر چلا گیا جہاں وہ کپڑے پہنے پہنے ہی بستر پر لڑک گیا اور تتکال سو گیا گروہر تھکان کے کوہاسے میں گجر گیا رون بھی بہت انیندہ دکھ رہا تھا حالانکہ ہیری کو اس کا کارنٹ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا ہیری کی تیسری سجاوی پسلی دو سجاؤں کی طرح کھٹی فرق صرف اتنا تھا کہ دو گھنٹے کے بعد مجھے جھوٹ نہیں بولنا چاہیے شبد ہیری کے ہاتھ کے پیچھے سے اوجھل نہیں ہوئے بلکہ وہیں پر بنے رہے اور خون کی بوندوں میں جھل جھلاتے رہے نکیلی کلم کے رکنے پر پروفیسر امرج نے اوپر دیکھا اوہ انہوں نے دھیرے سے کہا جب انہوں نے اپنی ڈسک کے پیچھے سے آ کر اس کے ہاتھ کی جانچ کی اچھا ہے اس سے تمہیں یاد رہے گا ہے نا آج رات کی تمہاری چھتی کیا مجھے کل پھر آنا ہوگا ہیری نے اپنا سکول بیک اپنے دکھ رہے دائیں ہاتھ کی بجائے بائیں ہاتھ سے اٹھاتے ہوئے پوچھا اوہ ہاں پروفیسر امرج نے پہلے جتنی ہی چوڑی مسکان کے ساتھ کہا ہاں مجھے لگتا ہے ایک اور شام سے کام ہو جائے گا ہیری نے پہلے کبھی نہیں سوچا تھا کہ دنیا میں کسی اور ٹیچر سے وہے سنیپ سے زیادہ نفرت کر سکتا ہے لیکن گروندوار کی منار کی طرف لوٹتے سمیں اسے یہ سویکار کرنا پڑا کہ سنیپ کا ایک پربل پرتی دوندی مل گیا ہے اس نے ساتھویں منجل کی سیڑھیاں چڑھتے ہوئے سوچا وہے بری ہیں بری وکرت پاگل بڑیا رون وہے سیڑھیوں کے اوپر پہنچ کر داہینی اور مڑتے ہی رون سے ٹکراتے ٹکراتے بچا جو اپنی جھاڑو کے ساتھ لمبے لیکن ان کی مورتی کے پیچھے چھپا ہوا تھا ہیری کو دیکھتے ہی وہے حیرانی سوچلا اور اپنی نئی کلین سویپ الیون جھاڑو کو پیٹ کے پیچھے چھپانے کی کوشش کرنے لگا تم کیا کر رہے ہو اور کچھ نہیں تم کیا کر رہے ہو ہیری نے اس کی طرف تیوریا چڑھا کر دیکھا تم مجھے تو بتا سکتے ہو تم یہا کس لئے چھپ رہے ہو اگر تم جاننا ہی چاہتے ہو تو میں فریڈ اور جورڈ سے چھپ رہا ہوں رون نے کہا وہے فسٹیر کے کچھ بچوں کو لے کر ابھی ابھی یہاں سے نکلے ہیں میں شرط لگاتا ہوں کہ وہے پھر ان پر پریوک کر رہے ہوں گے میرا مطلب ہے وہے یہ کام اب ہال میں تو نہیں کر سکتے کیونکہ وہاں پر ہرمائنی ہے وہے بہت تیجی سے بول رہا تھا ہیری نے پوچھا لیکن جب تم اڑ نہیں رہے ہو تو تمہارے ہاتھ میں جھاڑو کیوں ہے میں اچھا اچھا ٹھیک ہے میں تمہیں بتا دیتا ہوں لیکن ہسنا مت ٹھیک ہے رون نے رکشاتمہ کنداج میں کہا اور اس کا چہرہ ہر پل جیادہ لال ہوتا گیا میں نے میں نے سوچا کہ اب جب میرے پاس ایک ٹھیک تھاک جھاڑو آ گئی ہے تو میں گروندوار ٹیم کا کیپر بننے کی کوشش کر لیتا ہوں ٹھیک ہے اب ہسوں میں نہیں ہسوں گا ہیری نے کہا رون نے پل کے مچ مچائی یہ ہے بڑیہ خیال ہے اگر تم ٹیم میں آ جاتے ہو تو یہ ہے بہت بڑیہ رہے گا میں نے تمہیں کیپر کے روپ میں کبھی کھیلتے نہیں دیکھا کیا تم اچھا کھیلتے ہو برا نہیں ہے رون نے کہا جسے ہیری کی پرتکلیاں دیکھ کر بڑی رہت ملی چھٹیوں میں کھیلتے سمیں چارلی فریڈ اور جورج مجھے ہمیشہ کیپر بناتے تھے تو تم آج شام کو پریکٹس کر رہے تھے منگل وار سے ہر شام کو کر رہا ہوں لیکن اکیلے میں جادو سے طوفان کو اپنی طرف آ کر شت کرنے کی کوشش کر رہا ہوں لیکن یہ کام آسان نہیں ہے اور میں نہیں جانتا کہ اس سے کتا فائدہ ہوگا رون گھبرایا ہوا اور تناؤ گرست دیکھ رہا تھا جب میں ٹرائلز دے نکلے پہنچوں گا تو فریڈ اور جورج ہستے ہستے پاگل ہو جائیں گے جب سے میں پریفیکٹ بنا ہوں تب سے وہ میرا خوب مزاک اڑا رہے ہیں جب وہ ایک ساتھ خال کی طرف جانے لگے تو ہیری نے کٹوٹا سے کہا کاش میں بھی وہی ہوتا ہاں تم ہوتے تو ہیری تمہارے ہاتھ کے پیچھے کیا ہے ہیری نے ابھی ابھی اپنے داہینے ہاتھ سے اپنی ناک ہو جائی تھی اس نے اپنا ہاتھ چھپانے کی کوشش کی لیکن اسے اتنی ہی سفلتہ ملی جتنی کی رون کو اپنی کلین سویپ جھاڑو چھپانے میں ملی تھی یہ تو بس خروچیں ہیں کچھ نہیں ہیں یہ تو لیکن رون نے ہیری کی بہاں پکڑ لی اور اس کے ہاتھ کے پچھلے حصے کو جس دوران رون نے چمڑی پر اپرے ہوئے شبدوں کو گھور کر دیکھا پھر دہشت میں آ کر اس نے ہیری کا ہاتھ چھوڑ دیا تم نے تو کہا تھا کہ وہی صرف تم سے لائنیں لکھوا رہی ہیں ہیری جھچکا لیکن رون نے اسے سچائی بتائی تھی اس لئے اس نے بھی رون کو سچائی بتا دی کہ وہ امریش کے آفیس میں کس طرح اپنے گھنٹے گجار رہا تھا خوست بڑیا رون نے نفرت بھری فسوسہت میں کہا جب میں موٹی عورت کے سامنے آ کر رکھ گئے وہ اپنا صرف فریم سے ٹکا کر شانتی سے اونگ رہے تھے وہ پاگل ہو چکی ہے میں گونگل کے پاس جاؤ شکایت کرو نہیں ہیری نے تتکال کہا میں انہیں یہ جاننے کی سنتشتی نہیں دوں گا کہ انہوں نے مجھے ہرا دیا ہے تمہیں ہرا دیا ہے تم ایسا نہیں ہونے دے سکتے تمہیں شکایت کرنی چاہیے ہیری نے کہا میں نہیں جانتا کہ میں گونگل ان کے معاملے میں کتنی رکھل دے سکتی ہیں تو پھر ڈمبلڈور کو بتا دو نہیں ہیری نے صاف انکار کر دیا کیوں نہیں ان کے دماغ پر پہلی ہی کافی بوجھ ہیں ہیری نے کہا لیکن یہ اصلی کارن نہیں تھا وہ ڈمبلڈور سے اس لئے مدد نہیں مانگنا چاہتا تھا کیونکہ ڈمبلڈور نے جون کے بعد سے اس سے ایک شبد بھی نہیں بولا تھا دیکھو مجھے لگتا ہے کہ تمہیں جانا چاہیے رون نے کہنا شروع کیا لیکن تب ہی اس کی بات موٹی عورت نے کارٹ دی جو انہیں انیندی آنکھوں سے دیکھ رہی تھی اور اب تنگ آ کر بول پڑی تم دونوں پاسورڈ بولو گے یا پھر میں ساری رات جا کر تمہاری باتشیت ختم ہونے کا انتظار کروں شکروار کی صبح سبتہ کے باقی دنوں کی طرح ہی اداس اور نم تھی حالانکہ بڑے ہال میں داخل ہوتے ہی ہیری کی نیچر سٹاف ٹیبل کی طرف اپنے آپ چلی گئی لیکن اسے ہیگریٹ کے دکھائی دینے کی امید نہیں تھی اس کے بجائے اس نے اپنا دماغ تتکال اپنی زیادہ گمبیر سمسیاؤں کی طرف موڑا ہوموک کا امبار جسے اسے نپٹانا تھا تتھا امرج کے ساتھ ایک اور سجا ہیری کو اس دن دو چیزوں سے سمبل ملا ایک تو یہ ہے کہ ویکنڈ آ رہا ہے دوسرا یہ کہ حالانکہ امرج کے ساتھ اس کی آخری سجا نشت روپ سے بھینکر ہوگی لیکن ان کی کھڑکی سے اسے کوئڈش پچھ کا درشی دکھے گا اور اگر اس کی قسمت اچھی رہی تو وہے رون کا ٹرائل دیکھ سکتا ہے یہ سچ تھا کہ یہ امید کی بہت ہلکی کرنٹ تھی لیکن ہیری ہر اس چیز کے لیکرہ تک گئے تھا جو اس کے برطمان اندھیرے میں روشنی لا سکے ہاکورٹس میں کسی سطر کا پہلا سبتہ پہلے کبھی اتنا برا نہیں گجرا تھا اس شام کو پانچ بجے اس نے پروفیسر امریش کے آفیس کے درباجے پر دستک دی اس سے سچ مچ آشا تھی کہ یہ آخری بار ہوگا انہوں نے اسے اندر آنے کو کہا جالی دار ٹیبل کلوت سے ڈھکی ٹیبل پر خالی چرم پتر اس کا انتظار کر رہا تھا اور اس کے پاس ہی نکیلی کالی کلم بھی رکھی تھی امریش نے اس کی طرف دیکھ کر مسکراتے ہوئے کہا میسٹر پوٹر تمہیں معلوم ہے کہ کیا کرنا ہے ہیری نے کلم اٹھا لی اور کھڑکی کے پار دیکھا اگر وہ اپنی کرسی ایک انچ داہینی طرف کھسکا لے ٹیبل کے زیادہ قریب آنے کے بہانے سے اس نے ایسا کر لیا اب اسے دور سے گرنڈوار کی کوئڈش ٹیم پچھ پر اوپر نیچے اڑتی ہوئی دکھ رہی تھی جبکہ چھے سیاہ آکرتیاں تین اونچے گول پوسٹوں کے نیچے کھڑی تھی اور اس پشٹ روپ سے اپنی باری آنے کا انتظار کر رہی تھی اتنی دور سے یہ بتانا سمبھگ نہیں تھا کہ اس میں سے رون کون سا تھا ہیری نے لکھا مجھے جھوٹ نہیں بولنا چاہیے اس کے داہینے ہاتھ کا گھاؤ کھل گیا اور اس میں سے ایک بار پھر کھون بہنے لگا مجھے جھوٹ نہیں بولنا چاہیے گھاؤ اور گہرا ہو گیا تتھا پہلے سے بھی زیادہ تیز دکھنے لگا مجھے جھوٹ نہیں بولنا چاہیے اس کی کلائی سے کھون بہنے لگا اس نے کھڑکی کے باہر ایک اور نظر ڈالی جو بھی گول پوسٹ کی سرکشہ کر رہا تھا بہت خراب پردرشن کر رہا تھا ہیری کے دیکھتے ہی دیکھتے کیٹی بیل نے کچھ سیکنڈ میں دو گول کر دیئے اس امید کے ساتھ کے بہکی پر رون نہیں ہوگا اس نے اپنی آنکھیں دوبارہ اس چرم پتر کی اول لوٹ آئیں جو کھون سے چمک رہا تھا مجھے جھوٹ نہیں بولنا چاہیے مجھے جھوٹ نہیں بولنا چاہیے جب بھی اسے لگتا تھا کہ وہ جو کھم لے سکتا ہے وہ باہر دیکھنے لگتا تھا جب بھی اسے امرچ کی کلم کی چلنے یا ڈیسک کی دراج کھلنے کی آواز آتی تھی وہ باہر دیکھ لیتا تھا تیسرا گول کیپر کافی اچھا تھا چوتھا بھینکر تھا پانچویں نے ایک پہلوان کو تو بہت اچھی طرح چکمہ دیا لیکن ایک آسان گول نہیں روک پایا آسمان میں اندھیرہ چھانے لگا اس لئے ہیری کو لگا کہ وہ چھٹے اور ساتھوے گول کیپر کو نہیں دیکھ پائے گا مجھے جھوٹ نہیں بولنا چاہیے مجھے جھوٹ نہیں بولنا چاہیے چرم پتر پر اب اس کے ہاتھ کے پیچھے سے گرتے کھون کے نشان بن چکے تھے اس کا ہاتھ درد کے مارے سننا رہا تھا جب اس نے دوبارہ اوپر دیکھا تو رات ہو چکی تھی اور اب کوئیڈش پیچ بلکل نہیں دکھ رہی تھی آدھے گھنٹے بعد امرج کی دھیمی آواز آئی دیکھتے ہیں کہ یہ سبق اب بھی گھرائی تک گیا ہے یا نہیں وہ اس کے پاس آئیں اور اپنی چھوٹی چھوٹی انگوٹھی دار انگلیاں اس کی بہاں تک لائیں اور پھر جب انہوں نے اسے پکڑ کر اس کی چمڑی پر خودے شبدوں کی جانچ کی تو ہیری کو بہت تیز درد ہوا ہاتھ کے پیچھے نہیں بلکہ اپنے ماتھے کے نشان میں اسی سمیں ریڈ کی ہڈی کے آس پاس اس سے بڑی عجیب انوبوتی ہوئی اس نے ان کی پکڑ سے اپنا ہاتھ چھوڑا لیا اور کھڑے ہو کر انہیں گھونڈنے لگا وہ بھی اپنے چوڑے تھل تھلے مو پر مسکان لاکر اسے گھونڈنے لگیں انہوں نے دھیرے سے کہا اس نے درد ہوتا ہے ہے نا ہیری نے جواب نہیں دیا اس کا دل بہت تیجی سے دھڑک رہا تھا وہ اس کے ہاتھ کے بارے میں بات کر رہی تھی یا پھر وہ جانتی تھی کہ اس کے ماتھے میں درد ہو رہا تھا اچھا مسٹر پانٹر مجھے لگتا ہے کہ اب تم میرا سبق سمجھ چکے ہو تم جا سکتے ہو اس نے اپنا سکول بیگ اٹھایا اور جتی تیجی سے ہو سکتا تھا کمرے سے باہر چلا گیا سیڑیوں کے اوپر بھاگتے ہوئے اس نے خود سے کہا شانت رہو شانت رہو جروری نہیں ہے کہ اس کا مطلب وہی ہے جو تم سمجھ رہے ہو ممبولس ملبلٹونیا اس نے موٹی عورت سے ہافتے ہوئے کہا جو ایک پر پھر آنگی کی طرف جھول گئی ایک جوڑڈار آواز نے اس کا سواگت کیا رون اس کی طرف بھاگتے ہوئے آیا اس کا چہرہ کھلا ہوا تھا اور اس کے ہاتھ کے پیالے سے پٹر بیر اس کے دشانوں کے سامنے والے حصے پر جھلک گئی ہیری کام بن گیا مجھے چن لیا گیا میں کیپر بن گیا اوہ کیا بہت بڑیا ہیری نے کہا اور سوابھاوک طریقے سے مسکرانے کی کوشش کی حالانکہ اس کا دل تیجی سے دھڑک رہا تھا اور اس کا ہاتھ بری طرح دکھ رہا تھا تتھا اس سے کھون بہ رہا تھا بٹر بیر پیو رون نے اس کی طرف ایک بوتل بڑھا دی مجھے تو یقین ہی نہیں ہو رہا ہے ہرمائنی کہاں چلی گئی وہے وہاں ہیں فریڈ نے بٹر بیر پیتے ہوئے کہا اور اگیٹھی کے پاس والی کرسی کی طرف اشارہ کیا وہاں ہرمائنی اونگ رہی تھی اور اس کا گلاس اس کے ہاتھ میں ڈراب نے دھنگ سے جھول رہا تھا رون نے اداسی سے کہا جب میں نے اسے بتایا تو وہے بہت خوش ہو گئی اسے سونے دو جورج نے جلدی سے کہا کچھ پل بعد ہیری کا دھیان اس طرف گیا کہ فرسچہ کے کئی بچے ان کے آس پاس کھڑے تھے اور ان کے چہروں پر خون بہنے کے سپشت نشان دکھ رہے تھے رون یہاں کر دیکھو کہ آلیور کے پرانے دشالے تمہیں ٹھیک سے آتے ہیں یا نہیں کیٹی بیل نے کہا ہم اس کا نام ہٹا دیں گے اور تمہارا نام لکھ دیں گے جب رون چلا گیا تو انجلینا ہیری کے پاس آئی ماف کرنا پوٹر میں تم پر تھوڑا زیادہ ہی بھڑک گئی تھی اس نے اچانک کہا تم جانتے ہو کپتان کا کام بہت تناؤ بھرا ہوتا ہے میں اب سوچنے لگی ہوں کہ کئی بار میں نے آلیور کو بہت پریشان کیا تھا وہے ہلکی سی تیوریاں چڑھا کر رون کو اپنے پیالے کے اوپر سے دیکھ رہی تھی دیکھو میں جانتی ہوں کہ وہے تمہارا سب سے اچھا دوست ہے لیکن وہے بہت شاندار کیپر نہیں ہے اس نے صاف صاف کہہ دیا حالانکہ مجھے لگتا ہے کہ تھوڑے پرسکشن کے بعد وہے بلکل ٹھیک تھاک ہو جائے گا وہے اچھے قویڈج کھلاریوں کے پریوار سے آیا ہے اس سے کئی زیادہ پرتیبہ ہوگی وکی فروبیشر اور جیوفری ہوپر دونوں ہی آشیام کو اس سے زیادہ اچھی طرح کھیلے تھے لیکن ہوپر بہت شکایتیں کرتا ہے وہے ہمیشہ کسی نہ کسی بات پر روتا رہتا ہے اور وکی ہر طرح کی سوسائیٹی میں الجی رہتی ہے اس نے خود کہا تھا کہ اگر پرسکشن اس کے سموہن کلپ کی میٹنگ والے دن ہوگا تو وہے سموہن کلپ کو پراتھ مکتہ دے گی خیل ہم کل دوپہر دو بجے پریکٹس کریں گے اس لئے تمہیں سنشت کر لو کہ اس بار تم وہاں رہو اور مجھ پر ایک احسان کرنا رون کی زیادہ سے زیادہ مدد کرنا ٹھیک ہے اس نے صرف ہلا دیا اور انجلینا ایک بار پھر ایلیسی ایل سپینٹ کے پاس چلی گئی ہیری ہرمائنی کے پاس بیٹ نکلے گیا اور جب اس نے اپنا بیٹ نیچے رکھا تو وہ جھٹکے سے جاگ گئی اوہ ہیری تم ہو رون کے بارے میں اچھی خبر ہے ہے نا اس نے انیندھی آواج میں کہا میں بہت 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 تھک گئی ہوں اس نے جمہائی لی میں ہیٹ بنانے کے لئے ایک بجے تک جاگی وہ بہت تیجی سے گائب ہو رہے ہیں ہیری نے جب چاروں طرف گوھر سے دیکھا تو اسے نظر آیا کہ کمرے میں ہر طرف کون کے ہیٹ چھپے ہوئے تھے جہاں بے خبر گھریلو جن انجانے میں اٹھا سکتے تھے ٹھیک ہے ہیری نے وچھلے تھو کر کہا تو اس کا پیٹ فٹ جائے گا سنو ہرمائنی میں امریج کے آفیس میں بیٹھا تھا اور انہوں نے میرا ہاتھ چھوا ہرمائنی نے گوھر سے سنا جب ہیری نے اپنی بات پوری کر لی تو بہت دھیرے سے بولی تم اس بارے میں چندہ کر رہے ہو کہ کہیں تم جانتے ہو کون کوئیل کی طرح اسے بھی تو نیانترٹ نہیں کر رہا ہے ہاں ہیری نے اپنی آواج دھیمی کرتے ہوئے کہا اس بات کی سنبھاپنا تو ہے ہے نا شاید ہرمائنی نے کہا حالانکہ ایسا لگ رہا تھا کہ وہ اس بات سے سہمت نہیں تھی لیکن مجھے نہیں لگتا کہ وہ اس کے شریر پر اسی طرح قبضہ کر سکتا ہے جس طرح اس نے کوئیل کے شریر پر کیا تھا میرا مطلب ہے اب وہ دوبارہ زندہ ہو گیا ہے ہے نا اب اس کے پاس اپنا خود کا شریر ہے اسے کسی دوسرے کے شریر میں جانے کی ضرورت نہیں ہے ہاں وہ اس پر سموہن شراب کا استعمال ضرور کر سکتا ہے ہیری نے ایک پل کھالی پوتلیں ڈہراتے ہوئے دیکھا پھر ہرمائنی نے کہا لیکن پچھلے سال جب تمہارا نشان دکھا تھا تب تو کوئی تمہیں چھو نہیں رہا تھا اور کیا ڈمبلڈوڑ نے یہ نہیں کہا تھا کہ اس کا سمن تم جانتے ہو کون کی اس وقت کی بھاونا اسے ہوگا میرا مطلب ہے شاید اس کا عمرت سے کوئی لینا دینا ہی نہ ہو شاید یہ ہے صرف سائیوگ ہو کیا اسی سمیں ہوا جب تم اس کے ساتھ تھے وہے بری عورت ہے ہیری نے سپاٹ انداج میں کہا وکرت مان سکتا والی وہے بھینکر ہے ہاں لیکن ہیری مجھے لگتا ہے تمہیں ڈمبلڈوڑ کو بتا دینا چاہئے کہ تمہارا نشان دکھا تھا دو دن میں دوسری بار اسے ڈمبلڈوڑ کے پاس جانے کی سلا دی گئی تھی اور اس نے ہرمائنی کو بھی وہی جواب دیا جو اس نے رون کو دیا تھا میں انہیں اس بات سے پریشان نہیں کرنا چاہتا جیسا تم نے ابھی کہا یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے یہ گرمیوں بھر پیچ ویچ میں دکھتا رہا ہے آج رات کو یہ تھوڑا زیادہ دکھا بس اتی سی بات ہے ہیری مجھے لگتا ہے کہ تمبلڈوڑ اس بارے میں سننا چاہیں گے ہاں ہیری نے کہا اور اس سے پہلے کہ وہ خود کو روک پاتا اس کے مو سے نکل گیا میرے بارے میں صرف نشان ہی تو ہے جس کی تمبلڈوڑ کو پرواہ ہے ہے نا ایسا مت کہو یہ سچ نہیں ہے مجھے لگتا ہے کہ میں اس بارے میں لکھ کر سیریس کو بتا دیتا ہوں دیکھتے ہیں بھے کیا سوچتا ہے ہیری تم اس طرح کی بات چٹھی میں نہیں لکھ سکتے ہرمائنی دہشت میں آتے ہوئے بولی تمہیں یاد نہیں ہے موری نے ہم سے چٹھی لکھتے سمجھ سابدھان رہنے کو کہا تھا اس بات کی کیا گیرنٹی ہے کہ کوئی اللو کو بیچ میں نہیں پکڑ لے گا ٹھیک ہے ٹھیک ہے میں اسے یہ نہیں بتاؤں گا ہیری نے چڑھ کر کہا اور کھڑا ہو گیا میں سونے جا رہا ہوں یہ ہے بات رونٹ کو میری طرح سے بتا دینا ٹھیک ہے اوہ نہیں ہرمائنی نے راحت میں دیکھتے ہوئے کہا اگر تم سونے جا رہے ہو تو اس کا مطلب یہ ہے کہ میں بھی سونے جا سکتی ہوں میں بری طرح تھک چکی ہوں اور میں کل بہت سارے ہیڈ بنانا چاہتی ہوں سنو اگر تم چاہو تو تم بھی میری مدد کر سکتے ہو اس میں بڑا مجھے آتا ہے اور میں اس کام میں نپڑ ہوتی جا رہی ہوں اب میں ڈیزائن بھی بنا سکتی ہوں ہیری نے اس کے چہرے کی طرف دیکھا جو اتصا سے دمک رہا تھا اور اس نے ناٹھک کرنے کی کوشش کی جیسے اس پرستاؤ پر سوچ رہا ہو اور نہیں مجھے نہیں لگتا کہ میں یہ کام کروں گا دھنے بات اس نے کہا اور کل نہیں مجھے بہت سارا ہوموک کرنا ہے وہے لڑکوں کے کمرے کی طرف جانے والی سیڑھیوں کی طرف چل دیا چلتے چلتے اس نے دیکھا کہ ہرمائنی تھوڑی نراج دکھ رہی تھی